مرادباد دو بیٹے مل کر اپنے والد کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں جبکہ والد بھی صاحب نصاب ہے دیکھئے دو بھائی مل کر قربانی کرنے کے سلسلے میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ قربانی میں ایسے کیا جائے کہ دو آدمی مل کر شریف ہو کر کریں ایک آدمی کریں اور نہیں کر سکتا ہے تو والد مرہوم کی طرف سے قربانی کرنا لازم ضروری تو ہے نہیں آپ قربانی ہی کیوں کریں صدقہ خیرات کر دیں اور اگر آپ کے پاس ہے تو ایک بھائی کریں ایک بھائی کریں پورا خرچہ ایک بھائی کریں دونوں مل کر نہ کریں کہ خامخواہ ایسی صورت فرض کریں جس سے اختلاف پیدا ہو مسئلہ مختلفی بن جائے ایسی صورت حال سے نکلنا چاہیے تو چلیے یہ تو یہ ہوا ہے دوسرا یہ کہ والد موجود ہے صاحب نساب ہے پھر دو بھائی مل کر قربانی کر رہے ہیں اس کی طرف سے کیوں کر رہے ہیں اس کی طرف سے بھائی پیسہ دے دیجئے اور والد کو کہیے کہ آپ قربانی کر لیجئے یا جانور لائیے اور جانور لا کر والد کے حوالے کر دیجئے کہ یہ جانور ہے آپ کے لئے آپ قربانی کیجئے یہ لوگ اپنی الگ الگ کر رہے ہیں والد نہیں کر رہے ہیں تو آپ بیٹے ہیں ان کے آپ جانور لا کر اور والد کو دے دیجئے والد آپ کی طرف سے قربانی والد اپنی طرف سے اور اپنی گھر والوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یہ جو پیسہ ہے بیٹوں کے پاس شریعت اس پیسے کو بیٹوں ہی کا نہیں مانتی ہے باپ کا بھی مانتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے انت ومالک لی ابیک تو اور تیرا مال تیرے باپ ہی کا ہے تو جب مال باپ کا ہے تو ان لوگوں کو یہ سنکوش یہ شکوش شبہ یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے ویسا نہیں ہو سکتا ہے وہ سارا مال باپ کا ہے جب باپ زندہ ہے تو وہ آپ کے مال میں تصرف کر سکتا ہے اور والد کا مقام و مرتبہ سمجھئے اور اس طرح سے اس کو نکال کر باہر مت کر دیجئے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ بڑی بڑی قربانیاں کر رہے ہیں تو والد کو آپ پیسہ دے دیجئے وہ قربانی کا جانور لیا ہے یا قربانی کا جانور لیا ہے اور ان کو کہیے کہ یہ آپ کا جانور ہے آپ قربانی کیجئے دونوں صورتیں درست ہیں صحیح ہیں اللہ حرمالعزت ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے بطاک سکتا ہے یہاں یہ توفیق ہے ملد شاید اگر لکھ ملدتا